اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی نیو ویڈیو کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں سب حیدیسے ہوں گے بہت دنوں بعد آپ سب لوگوں سے ملاقات ہو رہی ہے کیونکہ میری کافی دنوں سے طبیعت بہت زیادہ خراب تھی میرانا بلڈ پریشر کافی لو رہتا ہے تو اس وجہ سے میرے سے ویڈیو نہیں بنای جاری تھی تو میں نے سوچا چلنے جی آج ہمت کر کے ویڈیو بنا ہی لیتی ہوں تو آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی سمر ٹیپس جو کہ گرمیوں کے لیے بہت ضروری ہیں یہ پروڈیکٹ لیکن اس سے پہلے میرے چینل کو کر دیں سبسکرائی بیل ایکن کو پریس کر دیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کا نیٹفیکیشن مل جئے تینکیو سو مچ آپ نے مجھے اتنا پیار دیا اتنا ہی محبت دی اتنے سارے سبسکرائبر میرے ہو گئے ون کے پلس ہو گئے تو چیلنج جیس ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے بات کریں گے فیس واش کی فیس واش بہت ضروری سٹیپ ہے اچھا میں ریکمینڈ کروں گی پونٹس کا برائیڈ بیوٹی یہ آپ کی سکن کو اچھے سے کلین بھی کرتا ہے اور آپ کی جو سکن ہے اس کو برائیڈ بھی کرتا ہے تو یہ ہے بھی آفورڈیبل ایزی مارکیٹ سے مل جائے گا آپ کو کسی کسی بھی شاپ سے مل جائے گا اور یہ آپ کی سکن کو بہت نیٹ ان کلین کر دیتا ہے گلو پروائیڈ کرتا ہے اور میں نے تو بلکل اس کا اینڈ کر دی ہے کچومر نکال دی ہے نیکسٹ بات کریں گے سن بلوک کیونکہ جتنی زیادہ گرمی ہے اس کے لئے آپ کو سن بلوک پورا نکال نکال کی اپنے موپے لگا لینا چاہیے کیونکہ سن بلوک اگر نہیں لگائیں گے تو سن ٹین ہو جائے گا میں ریکمینڈ کروں گی سن سعید گنی کا ادروائز آپ کے پاس کوئی سب بھی سن بلوک ہے آپ نے یوز کرنا ہے لیکن اگر آپ باہر جا رہے ہیں تو لازمی یوز کریں کیونکہ سن ٹین ہو جائے گا آپ کی سکن جو ہے ڈیمیج ہو جائے گی اس کے سن بلوک آپ کے لئے بہت امپورڈن سٹیپ ہے خاص طور پر سمرز میں کیونکہ آج کل اتنی زیادہ گرمی ہے اس کے بغیر بلکل بھی گزارہ نہیں ہے تو یہ آپ نے یوز کرنا چھا مارننگ روٹین میں بھی آپ نے یہی چیزیں یوز کرنا ہے نائٹ میں بھی نائٹ میں کیا سکپ کرنا ہے وہ میں آپ کو آگے جا کے بتاتی ہوں اس کے بعد لوریل کا یہ گائرہ کولک برائٹ سیرم ہے یہ کافی اچھا ہے آپ کو گلو پروائیڈ کرتا ہے آپ کی سکن کو نیٹ اینڈ کلین کر دیتا ہے آپ کی سکن کو ہیلڈی کر دیتا ہے اور برائٹ کر دیتا ہے اور بہت زیادہ اس سے گلو آتا ہے آپ اس کو بھی یوز کر سکتے ہیں اگر آپ نہیں افورڈ کر سکتے تھوڑا سا ایکسپنسیو ہے تو آپ اس کی جگہ کوئی اور سیرم ویٹیمن سی کا کوئی ایسی بھی اچھے برینڈ کا آپ یوز کر سکتے ہیں جو کہ آفورڈیبل ہو اس کے بعد جی اگر سیرم لاک کرنا ہے سیرم کو تو ہم یوز کریں گے جی یہ بی بی اے کا موسٹرائزر بی بی اے کا موسٹرائزر آفورڈیبل ہے آپ کو بی بی اے کے پیج سے مل جائے گا تو یہ آپ کی سکن کو گلو پروائیڈ کرتا ہے اچھا سیرم کو لاک کرنے کے لئے کوئی سا بھی موسٹرائزر یوز کر سکتے ہیں اگر آپ پونٹس کا بھی یوز کر سکتے ہیں اس کی پیکجنگ اس ٹو مچ گود ہے اور اس کا ریزرلڈ بھی ٹو مچ گود ہے اس لیے میں آپ کو ریکیمنڈ کروں گی بی بیوٹی فائی بھائی آمنا کا یہ موسٹرائزر ہے یہ آپ کو آن لائن انسٹرا کے ان کے پیج سے ہی ملے گا اچھا یہ جو چیزیں میں نے آپ کو بتائیں یہ سکن کیر کی اس میں آپ سن بلوک کو سکیپ کر دیں یہ آپ نائٹ میں بھی یوز کر سکتے ہیں اور مارننگ میں بھی یوز کر سکتے ہیں تو نائٹ کیر بھی ہو جائے گی اور مارننگ سکن کیر بھی ہو جائے گی نیکسٹ بات کریں گے باڈی کیر کے لیے باڈی کیر کے لیے میں ہمیشہ کی طرح ریکمینڈ کروں گی باڈی واش نیویا کا کیشمیری کوٹن سیڈ آئل کیسے یہ بنا ہوا ہے بیٹیمنز ہیں اس میں آئلز ہیں کافی سری کافی اچھے سے آپ کی باڈی کو نرش کر دیتا ہے اور آپ کی باڈی کو ہائیڈریٹ رکھتا ہے 24 آورز تک تو کوئی سا بھی باڈی واش یوز کر لیں لیکن میں زیادہ تر نیویا کا یا ڈب کا یوز کرتی ہوں تو آپ کو اگر کوئی سا بھی پسند ہے آپ کو یوز کریں برٹ یوز کریں کیونکہ سابون سے آپ کی سکین ہو جاتی ہے ڈرائی اور جو باڈی واش ہوتا ہے آپ کی سکین کو کافی اچھی فریگننس بھی پروائیڈ کرتا ہے اور ڈرائی نس سے بھی محفوظ رکھتا ہے نیکسٹ ہم بات کریں گے باڈی مسٹ کی باڈی لیکزریز کا ضرور رکھیں کوئی سابی باڈی مسٹ جو آپ کو جس کی بھی فریگننس اچھی لگے بس لائٹ سا ہو زیادہ تیز جو ہاش جو ہوتا ہے نا پرفیوم اس سے دور ہی رہیں کیونکہ اگلے بندے کو بھی پرابلم ہو سکتی جو آپ کے ساتھ بیٹھے ملے نیکسٹ بات کریں گے کلنزر کی کلنزر آپ ویق میں دو سے تین بار یوز کر سکتے ہیں کیونکہ کلنزنگ آپ کی سکن کے لئے بہت ضروری ہوتی ہے آپ کی سکن میں ڈرٹ آ جاتی ہے جو اوپن پوز ہوتا ہے سب کو کلن کرنا بہت ضروری ہوتا ہے تو میں ریکمین کروں گے درما شائن کا کلنزر سے منگوائی تھے دو میں یوز کر لیا اور یہ ہے اس کی میں ریویو دوں گی آپ کو یہ ہنڈرڈ میں سے ہنڈرڈ اس کو میں دوں گی کیونکہ یہ بہت اچھے آپ کی سکن کو اندر سے ڈیپلی ہائیڈریٹ کر دیتے ہیں اور آپ کی سکن کو اچھے سے گلو پروائیڈ کرتے ہیں بہت ہنڈرڈ میں پائک مل جاتے ہیں میں لنگ دسکرپشن میں دے دوں گی آپ لوگ ضرور یوز کریں اور یہ ویک میں ایک بار ضرور یوز کریں تا کہ ہائیڈریٹ رہے اور گلو کریں جی ہیر کی ہیر کی بہت زیادہ ضروری ہے آج کل گرمیاں ہے تو گرمیوں میں ناریل کا تیل یوز کریں آپ کی سر کو تھنڈا تھنڈا بھی کرے گا دوسرا یا بال کو اچھے سے ہائیڈریٹ کرے سیلکی کرے نوریش کرے گا کیونکہ جو ناریل کا تیل ہوتا جو دو مو بال ہوتے ہیں آپ کی بال ڈیمیج ہو ریپیئر کرتا ہے یہ اورنج والی بوٹل اچھے سی نوریش کر دیتا ہے آپ کے جو بال دو مو ہو جاتے ہیں آپ کے بال بلکل ڈیمیج ہو جاتے ہیں اس کے لئے کافی اچھا ہے یہ آپ کو آن لائن بھی مل جائے گا مارکیٹ کا مجھے نہیں پتا مارکیٹ سکتے ہیں سن سلکی سن سلک بہت اچھ ہے سن سلک بھی گرمی میں مطلب کہ بہت اچھ ہیں یہ دو شیمپو بہت اچھے سے آپ کے بالوں کو واش کرتے ہیں ڈیپ لی کلین کرتے ہیں اور ان میں کافی سارے آئل ہیں ویٹیمن ہیں تو یہ بالوں کو ہائیڈریٹ اور سلکی بھی کر دیتے ہیں تو میری تفسی دون ریکیمن ہے آپ کو اسی بوٹل لے سکتے ہیں تو آج کی ویڈیو یہ تک تھے پھر ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں تب تک لیے اپنا حیال رکھے گا میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیجی گا سبسکرائب کرنا بہت امپورٹنٹ سٹیپ ہے تو چلیں جی پھر ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں تب تک لیے حیال رکھے گا اللہ پیس